اسلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سب بلکل ٹھیک ہیں سو اس وقت ہوا ہے دوپرہ کا ڈیڑھ اور ہمارا کھنہ ریڈی ہو چکا ہے ہم نے بنایا پولاؤ پولاؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو اس ٹائم دم پر ہے ہم سرف کھنے کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ میں نے سیلڈ بنا کے رکھی ہے اور جیسے کہ نیوز میں آپ لوگ سنی رہے ہوں گے کہ جو ہے حالات بہت ڈاؤن ہیں تو ہمارے سارے روڈز جو ہیں تقریبا بلک ہیں اور اسی لیے جو آج ہماری ماں سی نہیں آئی اور سارا کم ہمیں خود کرنا پڑا ہے یہ ہمارے بچے مجھے کمپنی نیل کیلئے پیٹھ رہے ہیں میرا عریش اور یہ فاطمہ جو کہ اپنی بڑی بہن کو مارے جا رہی ہے فاطمہ اور ہم نے جو ہے ہال کی صفائی ہم نے کر لی تھی صبح میں اور یہ ہو چکی ہے اور انٹی بھی سکول سے جلدی آ گئی تھی سو آج ہم نے فرش دونے کے بارے میں سوچا میں آپ کو دکھاتی ہوں اور آج ہم نے خود فرش دویا اور یہ دیکھیں ماسیوں کے حال اس طرح ہوتے ہیں وہ پروپر کام نہیں کرتی ہم لوگ پروپر کام کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا نیڈ اینڈ کلین ہو گیا ہے یہ اور دیکھیں کتنا سارا کشرا نکلا ایوین کے روز جھاڑو لگتا یہاں پر حال ویسے ہی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا ساف ستھرا ہو گیا ہے اس طرف سے بھی کیونکہ ماسیاں بس پیسے لینے کے چکر میں ہوتی ہیں اور کام بس اپنے حساب سے کرتی ہیں اور کچھ کا ہو تو بھاگ جاتی ہیں اور یہ دیکھیں سارا نیڈ اینڈ کلین ہو اور یہ ہم صفائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہار ساف ہو چکا ہے ماسیاں کا حال سب کو ہی بتا ہے پر اب کیا کریں مجبوری ہے گھر میں بچے ہیں کام تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور سب جاب کے ساتھ ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے منیج کرنا اور یہ صفائی چل رہی ہے سردی کی وجہ سے بس بیزی روٹین چل رہی ہوتی ہے اور ہم نے کافی دنوں سے جو ہے ویڈیو نہیں بنائی تو لوگ میسج کر رہے تھے ہمیں کہ آپ نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنایا اصل میں ہم سب بزی رہتے ہیں انٹی جاپ کرتی ہیں اور بچے ہیں گھر میں میں بھی بزی رہتی ہوں تو بس موقع نہیں مل پاتا اور جیسے موقع ملتا ہے ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور یہ رہے میرے بچے اریش فاتما یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور فاتما کو زیادہ خوش ہو رہی ہے اور یہ لوگ میرے ساتھ کمپنی دے رہے ہوتے ہیں جب میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں میں دھوپ کی وجہ سے کھٹکی کھول دیتا ہوں تاکہ تھوڑی چیز سن لائٹ اندر آئے کہ یہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اندر یہ رہے ہیں فاتما آج مجھ سے ناراض ہے اس لئے اجوہ اس طرح بیٹھی ہے اب آپ خود ہی پوچھیں اجوہ کیوں ناراض ہیں آپ ممہ سے اجوہ 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 نے تو آپ ٹوشن پڑھنا بھی سٹارڈ کر دیا ہے اجوہ آپ کہاں ٹوشن پڑھنے جاتی ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ ناراض ہے اور بچے آج کل بہت ہی تیز ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس دور میں جب ہم چھوٹے تھے میرے بچے فاتما آریش بیٹھے ہیں میں کچھن کی والی کھڑکی کھول دیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی دھوپ اندر آئے کیونکہ تھنڈ بہت ہوتی اندر کچھ کل سے دھوپ کم ہے سردی کم ہے اور میں نے کافی ویٹ کیا تقریباً بارہ بچ چکے تھے ہمیں بھی اپنے کام میں لگ گئی کھانا بنانے میں آنٹی بھی آئے آنٹی نے بھی کام شروع کر دیا اس کے بعد جب میں نے ان کی کال کی ان کی امی کو تو انہوں نے کہا کہ روڈ بلوک تھے اسی لئے بچی آ کر واپس چلے گی کیونکہ حالت بہت ڈاؤن ہے سب بھی فسے ہوئے ہیں لوگ کل سے نا اللہ خیر کرے اور جیسے روڈ کھلیں گے تو ہر انسان اپنے منزل پر پہنچ جائے گا اسی لئے بس ہم اتنے زیادہ بزی ہو گئے کام میں اور سوچا بھی ویلوگ بھی بنا لے تھوڑا سا فریو ایمین کہ ابھی ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور یہ دی ہے ہماری بلی اور بیورز یہ میں نے ابھی سکول سے آتے ہی گھر کا سارا فرش جو ہے صاف کر لیا دھولیا اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہے کھانے کا ٹائم اور آج بنایا ہے بیوی نے پلا تو آجائیں جس کو کھانا آئے ہم کھا رہے ہیں سب ایک ساتھ کھاتے ہیں باہر دوپ میں بڑھ کر اور ویورز ہم نے دوپر کا کھانا کھا لیا ہے اور اب میں جو ہے پڑھ رہی ہوں نماز زہر کی نماز اس کے بعد پھر ملتے ہیں اور ویورز یہ آجوہ اپنا ہومورک کر رہی ہے ٹیشن کا ہاں ٹیشن کا کون سا کام ہے آجوہ انگریش کا ہاں سائنس کا سائنس کا اچھا ابھی جو ہے ٹائم ہوا ہے سوا پانچ اور نراز ہے آج ہم سے چلے جی اس کو ریسٹ کرنے دیں یہ ریسٹ کر رہی ہے نراز بھی لگ رہی ہے چلے ہم چلتے ہیں باہر آج جو ہے گاڑی والی جگہ بھی جو ہے دکھا رہی ہوں یہ ہماری گیریج بنی ہوئی گاڑی کی گاڑی نہیں ہے ابھی باہر گئی ہے اور یہ ہے شام کا ٹائم ہلکا ہلکا سا اندھیرہ چھانے لگا ہے کیونکہ جو ہے سورج گروہ ہو رہا ہے سورج دیکھیں سورج کا نامشان نہیں ہے ابھی اس کا مطلب ہے یہ چھپت رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بیل مجھے اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے دیکھو کہاں تک ہے یہ آم کیا جو ادھر رکھتے اس پر چڑ گئی ہے یہ دیکھیں ہے ہے اور شام ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ پرندے جو ہیں اپنے گھروں پر بیٹھ رہے ہیں اس کی آواز بھی آ رہی ہے کبھی اٹھ کے اس درخت پر آ رہے ہیں کبھی اٹھ کے یہ ہمارا بڑا تھا درخت یہ دیکھیں سفیدے کا درخت اس پر بیٹھ رہے ہیں اور سردیوں میں یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ دوسرے ہیں پھول اس پر بھی آ گئے ہیں اور اس بیل کے پھول دیکھیں کتنے پیارے ہیں اور یہ بھی پھول دیکھیں ماشاءاللہ بہت اورنگ کلر ہے یہ اور ہمارے ہاں بھئی منی پلانٹ بہت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کو درخت نہیں کہہ سکتے کتنا بڑا ہو گیا ہے اور پیچھے دو اس کے بچے ہیں وہ چھوٹے والے اور یہ دیکھیں ابھی مالی سے کہتے ہیں کہ اس کو کار دیں یہ پھول دیکھیں یہ پھول دیکھیں اور یہاں بھی دیکھیں یہ منی پلانٹ ہر جگہ منی پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں دوسرا بلہ ہے یہ چلا گیا یہ ہماری بلی سے ملنے آیا تھا دعا سلام کرنے آیا تھا یہ ابھی تک یہاں بیٹھ ہوئی ہے ہیلو کیٹو اور یہ درخت جو ہے ہمارے دیوار کے اس طرف ہے اور یہ ہماری گھر کے اوپر ہے اور یہ ہے آم کا درخت یہ جو ہے ایک سال پل دیتا ہے ایک سال نہیں دیتا اس سال شاید دے گا اور یہ دیکھیں بچوں کے کھلوں نے یا ڈبا پھنگ دیا ہے اور ویورز رات کا کھانا ہم نے کھا لیا ہے رات کے کھانے میں تھے چکن کباب اور اس کے بعد جو ہے سب نے کافی کافی جو ہے پھی ہے میری کافی ابھی تک پڑی ہے کپ میں اور اسی کافی کے ساتھ بلکہ گرم کافی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی